اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم ہا انتم ہا اولائی حاججتم فی ما لکم به علم فلم تحاجون فی ما لیس لکم به علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حضراتِ محترم گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور عیسائی جو عقیدہ رکھتے تھے سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کا دلائل کے ساتھ رد کیا جب بہت سے دلائل دینے کے باوجود ان کی بات سمجھ میں نہ آئی سمجھ میں تو آئی لیکن زد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے خبول نہ کیا تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباحلہ دی کہ آؤں ہم دونوں مل کے اپنے اپنے خاندان کے لوگ لاتے ہیں اور پھر دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں انتہائی عجزی کے ساتھ اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پہ اڑا ہوا ہے انہوں نے دعوت مبالک کو کبھی قبول نہ کیا جزیہ دینا یعنی ٹیکس دینا قبول کر لیا کہ ہم رہیں گے عیسائی ہی لیکن آپ کو جزیہ دے دیں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ چلو لڑنے بڑھنے میں فائدہ کوئی نہیں تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم ہم ان کلمات کے اوپر اختفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ جو بنایا ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا لیکن ان کی کتابوں میں آج بھی اللہ کی واحدانیت کے متعلق لکھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ لکھا ہوا ہے تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی اور یہ واضح طور پہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے حرام و حلال کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں لیکن وہ سب کچھ اس کے برعکس کرتے تھے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے عیسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نعوذ باللہ اور حرام اور حلال کا اختیار اپنے مولویوں اور مفتیوں کو دیا ہوا تھا جو مولوی کہتا اسے مان لیتے یہ حلال ہے جو مولوی کہتا حرام اسے حرام مان لیتے تو یہ دراصل ان کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھل اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب تعالوا آو الہ کلمت اس کلمے کی طرف سوا ان جو برابر ہے بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان وہ کیا ہیں تین باتیں پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے دوسری بات وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَةً اللہ کے ساتھ کبھی کسی کوئی شریف نہیں بنانا نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ رب العزت نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَةً تیسری بات وَلَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ کہ باز باز کو اللہ کے علاوہ رب نہیں سمجھنا اللہ رب العزت نے سورة توبہ کے اندر یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک نو مسلم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے عدی بن حاتم حاتم تائی کا بیٹا یہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی عالمِ دیم تھے جب یہ آیت اتری کہ تم اپنے مولویوں اور صوفیوں کو رب نہ بناو عدی بن حاتم رسول اللہ سے عرض کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ہم اپنے مولویوں کو رب تو نہیں کہتے آپ نے فرمایا تمہارا مولوی جس چیز کو حلال کہے حلال سمجھتے جس کو حرام کہے حرام سمجھتے اور کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے کیا اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے یا نہیں ہے کہنے لگے ہاں یہ تو ہے تو آپ نے فرمایا یہ ان کو رب سمجھ نہیں ہے حلال اور حرام کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے ساری دنیا کے مفتی بھی فتوہ دے دیں کہ یہ حلال ہے نہیں حلال ہو سکتا اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے سارے دنیا کے مفتی بھی مل جائیں وہ کہیں کہ یہ حلال نہیں ہے تو وہ حلال ہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو کہا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهُ یہ تین کام جو کامن ہیں ہمارے درمیان ان میں اتفاق کر لیں فَإِنْ تَوَلُّوْ اگر وہ اس بات کو بھی قبول نہ کریں روگردانی کر لیں فَقُولُوا اے میری پاک پیغمبر پھر تم کہہ دو فَقُولُوا شَحَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ پھر تم گواہ رہنا میں تو اپنے رب کا فرما بردار ہوں میرے رب نے مجھے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں میرے رب نے اپنی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا ہے میں کبھی کسی کو شریک نہیں بناوں گا میرے رب نے بعض کو بعض بعض کو رب کہنے سے منع کیا میں نہیں کسی کو کہوں گا یا کسی کی حرام و حلال کو نہیں تصور کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے وہی مانوں پھر فرمایا یا احلالکتاب اہلِ کتاب لِمَ تُحَاجُونَ فِي عبراہیم تم عبراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو وَمَا مُنزِلَتِ التَّورَاتُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ حالانکہ التورات اور انجیل تو اس کے بہت بات اتری ہے عبراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد تورات اتری پھر تورات کے ہزار سال بعد انجیل اتری لیکن وہ کہتے تھے کہ عیسائی کہتے تھے کہ عبراہیم عیسائی ہیں یہودی کہتے کہ عبراہیم یہودی ہے جبکہ یہودی یہودیت شروع ہوئی تھی یقوم کے بیٹے یہودہ سے ان کی اولاد نے اپنے آپ کو یہودی کہلائے اب یہودہ کی اولاد جب ہوئی تھی اس وقت تو سیدنا عبراہیم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو یہودی کیسے ہو گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا احلالکتاب لیمتو حاجون پی ابراہیم اہل کتاب کیوں جگڑا کرتے ہو لیمت کیوں جگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں وما انزلتی تورات والانجیل واللہ من بعدی جبکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نادل ہوئی پھر اللہ کہتے ہیں فَلَا تَعْقِلُونَ اکل کیوں نہیں کرتے حَا أَنْتُمْ حَا أُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمِ حَا أَنْتُمْ حَا أُولَاءِ تم میں کیسے لوگ ہو جو جگڑتے ہو اس چیز کے معاملے میں جس کا علم ہے تمہیں یعنی تورات اور انجیل میں یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں اس کے باوجود تم جگڑتے ہو اور اس کے علاوہ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِلْ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں اس معاملے میں جگڑنے کا کیا مطلب وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں پھر اللہ اس بات کا رد کر رہے ہیں کہ ابراہیم نہ عیسائی تھے نہ یہودی اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے زندگی اور توفید بھی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اقول قولی حادہ و استغفر اللہ